اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں وہ بہت لا جواب بہت پیارا ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ فرمائش کی کہ ابھی کوئی ایسا عمل بتائیں جو بہت طاقتور ہو تو آج میں جو عمل آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو یہ ایک مصر کا عمل جو ہے بھی آپ سمجھ لیں جیسے ایک موکل کا عمل ہوتا ہے نا سیم اسی طرح ہے یہ مصر کا ہے چلتا پھرتا آپ دیکھیں گے کہ ایک چلتا پھرتا ایسے نوری علم ہے کہ آپ کی سوچ ہے لفظ بھی بہت آسان دو لفظ ہوں گے اس میں ٹھیک ہے اور آپ یقین مانیں کہ ایسے ہیں کہ چلتا پھرتا جیسے جادو جیسے آپ لگانے کہ کوئی نوری جادو تو نہیں کہہ سکتے تو بنوز بلہ جیسے نوری علم لگا ہے آپ کے یہ نوری علم کی طرح کام کرتا ہے اور یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کی سوچیں دیکھیں اگر آپ کسی ایسے کو مصخر کرنا چاہتے ہیں یا مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ عزت بن چاہتے ہیں مغرور سے ہوتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں تکبر میں ہوتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے یا کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے اس طرح کی لوگ اکثر ہوتے ہیں تو آج جو میں اعمال آپ کو بتانے لگی ہوں ایسے ہی جو بلکل بھی لوگوں سے جو انسا ہے کٹ آف رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر اپنے میار کے دوسرے غریب لوگوں کو کوئی سمجھتے نہیں ہے بہت سے ایسے دنیا ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو اس قسم کی حرکتیں کر کے تو تکلیف ہو جاتے ہیں ایسے ایسے کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم مکر نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے بس آپ نے جو آج میں ایک موکل کا نام ہوگا اور ایک لفظ ہوگا وہ آپ نے پڑھنا ہے موکل کا نام ہے دردائی لفظ ہے یا لطیف یا لطیف وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا لطیف بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں لفظ آپ نے پڑھنا کیسے ہیں اول آفر دروشی ٹھیک ہے تین سو پینسٹھ مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے آرام سے اپنے جہاں پر آپ سوتے ہیں بستر میں آپ نے رام سے بیٹھ جانا ہے نماز کے بعد یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک دن کی جو زکاعت ہوتی ہے وہ ادا کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ تین دن اس عمل کو کر لیں گے تو ایک زکاعت ہوتی ہے سگیرہ ایک کبیرہ ٹھیک ہے تو جو سب سے بڑی زکاعت ہوتی ہے وہ اکبر زکاعت ہوتی ہے تو تین دن اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ اکبر زکاعت ادا ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ جو مکلین کا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اپنے جیسے کسی پیارے کو بلانے کے لیے یا مسخر کرنے کے لیے تو یہ عمل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو دردائل موکل ہوتی ہیں وہ بہت نرم دیل بہت خساس ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسا اگر جس کے لیے مطلب کہ جب آپ پکاہ رہے ہوتے ہو تو وہ آپ جب ان کا نام لیتے ہیں تو وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ فلا انسان کے لیے یہ عمل کر رہے ہو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اگر وہ آپ کو واقعی کسی نے عذیت پہنچائی ہو کسی نے تکلیف پہنچائی ہو کوئی آپ کو بلا وجہ استعمال کر کے تو چھوڑ کے چھلا گیا ہو یا تکلیف ہوتی چاہتا ہو اس طرح کے اس عمل سے مدد لی جاتی ہے تو یہ ایک جیسے مصر کا عمل ہے اس طرح بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے تو تب یہ موکل سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ طبقہ یہ چلتا آرہا ہے دردائل تو یہ بہت عالی بہت نایاب ہے ان موکل کی جو جماعت ہیں وہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بس دو لفظ پڑھنے ہیں یا لطیف یا آپ پڑھ سکتے ہیں یا لطیف یا دردائل یا لطیف یا دردائل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ نے اپنی کانٹی کے حساب سے عمل پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی وادہ کا اور جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اگر اس کی بالدہ کا نام نہیں پتا تو پھر آپ امہ ہوا کیونکہ ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں تو ان کا نام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے آپ تین دن میں اس کی ذکات اپر جو ہے بوری کریں تو پھر تو کیا یہ بات اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ فرض کریں کہ آپ نے اس کی ذکات ادا کر لی اور آپ اس کے مطلب اس عمل کے عامل بن گئے تو پھر آپ نے کسی میٹھی چیز کے پر پڑھائی کر کے ذکر و ذکرات ہو جاتا ہے علم جو شریف ہو جاتی ہے یہ بہت سے پڑھ کے دعائیں تو آپ بچوں میں تقسیم کریں اور اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کریں پرحیز اس میں گوشنیں کھائیں ٹھیک ہے صرف گوشن کا پرحیز ہے کسی بھی قسم کا گوشنہ کھائیں باقی آپ سب چیزیں کھا سکتے ہیں اور خوشبو ضرور لگائیں جتنی تیز خوشبو لگائیں یہ اتنی حاضری جلدی ہوتی ہے مکلین آپ کی بات جلدی ست آپ نے یہ عمل کرنا ہے اب آپ نے اگر فرض کریں کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کسی بھی دوست احباب یا کسی بہن بھائی جو گزر رہا ہوں تو آپ بس اتنا بڑھیں ٹھیک ہے یا لطیف یا دردائی ٹھیک ہے تو وہ فوراں آپ کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے اس قدر آپ کی طرف مسخر کرنے کا طاقت آ جاتی ہے اگر آپ اس کی عمل بن جاتے ہیں اگر فرض کریں کہ کوئی بہت دور ہے بہت زیادہ دور ہے مطلب کہ باہر کے ملک میں اکثر لوگ ہوتے ہیں اکثر میرے پاس بھائی بہنیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ باجی کوئی ایسا عمل ہے آپ بھی کوئی ایسا عمل ہوتے ہیں جو ہم سے بہت دور ہے تو ان کے لئے پانی لے لیں ٹھیک ہے پانی مطلب کہ گلاس کے اندر آپ یا ودود یا لطیف یا دردائی اپنی والدہ کا نام جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہو یا جس چاہتے ہو کہ یہ فوراں مطلب کہ فوراں فوراں صبح صبح بات کریں ٹھیک ہے تو اس کا نام لے لیں یا وہ گھر آ جائے یا بات کر لیں ٹھیک ہے تو اس ہی اپنے پانی میں ٹھیک ہے دم کرنا ہے پڑھائی کر کے دم کر کے اس کے اندر کاغس پر لکھ کے اس کے اندر ہی چھوڑ دیں پانی کے اندر تھوڑا سا بیچ میں اتر کوئی خوشبو بیچ میں چھوڑ دیں تو یقین مانیں الحمدللہ صبح آپ کا غاب ہو جاتا ہے تو یہ عمل آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا کسی کو بھی آپ یہ بس لفظ پڑھ کے تو آپ کسی پر بھی دم کریں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی آپ سے دوگنی جائے گا اور اتنی محبت پیدا ہو گئے گا آپ کی سور کیونکہ یہ بہت عالی مکلین عمل ہے تو ضرور کیجئے گا یہ بہت طاقتور اور بہت عالی ہے اور اسی کے ساتھ اجازت ہے اپنی اس پہن کو اور کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں اس میں کوئی دنوں کی یا کسی تاکی پکڑنی ہے لیکن یہ باوضو پاک کپڑے اور خاموشی کا اختیار ضرور کیجئے گا آخر میں جو اس کی ذکات کی مٹھائی وغیرہ وہ تقسیم کیجئے گا انشاءاللہ اللہ یکرم سے آپ کے مسئلہ حل ہو جائے اسی کے ساتھ اجازت میں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اللہ حافظ